اسلام علیکم پیک ڈی جی میں خوش امدید میں ہوں آپ کا اسپتہ آئے رباس میں آپ کو یہاں سکھانے والا ہوں ایمازون کا کمپلیٹ کورس آپ نے بننے رہنا ہے میرے ساتھ جو جو چیزیں میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتاتا ہوں جو آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھتے جائیں یہ کورس کس کے لئے یہ کورس ایمازون کے نیو سیلر کے لئے جو سمجھنے جاتے ہیں کہ ایمازون ایپی اے کیسے کام کرتا ہے اور ویرچور ایسسٹنٹ کے لئے جو اس ایمازون پہ کام کر کے ایزا سرویس پرویڈ کر کے ورنی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ کورس ہے یہ کورس باقی کورسوں سے بیسٹ ہے اس کے ایک وجہ آپ کو بتا دوں یہاں میں آپ کو ایزا بیسک لیول آرام سے سٹیپ پہ سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا ایمازون ہوتا ہے ایمازون ایک آنلین پلیٹ فارم ہے کس چیز کا آنلین پلیٹ فارم ہے یہاں پہ آپ چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں چاہتے ہیں کسی پرینٹ سے لے کے آپ ایمازون پہ لسٹمگ کر کے وہ پروڈکٹ لگا کے آپ اس کو سیل کرسکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہوں ایمازون ورگ کیسے کتے ہیں اس کے ایک کیا تھرکہ nosaltres ہوتی ہے امازون آپ کو دو طریقے دیتا ہے کہ آپ سیل کر سکتے ہیں کیسے؟ امازون ایپ پی کے طور پر آپ انیونٹری کو سیل کر سکتے ہیں کسٹمر تک یا آپ کو سیکنڈ میتھڈ کون سا دیتا ہے؟ امازون کا ایپ بی ایم فول فیلمنٹ بی مرجٹ اس کے طور پر بھی آپ سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سکا رہا ہوں امازون ایپ بی ایپ کا کورس فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ایمازون ایپ پی اے کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمازون ایپ پی اے کا مطلب ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی ایمازون یہ میں آپ کو ڈیٹیر میں بتا دیتا ہوں اچھا ایمازون ایپ پی اے میں فرسٹ تین کیا ہوتی ہے آپ نے سوچ لے کہ میں نے ایمازون ایپ پی پر کام کرنے لیکن اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ یہاں پر کیسے سیل کریں گے جب ایک انونٹری لیں گے تو ایمازون کہتا ہے کہ یہ انونٹری آپ مجھے میرے ویار آوس میں سینڈ کرتے میں اس کو سٹور کروں گا نمبر ون پہ کیا کروں گا سٹوریج آف انونٹری سیکنڈ تین ایمازون کہتا ہے کہ جب آپ کا آرڈر آئے گا اس کو میں پیک کروں گا جہاں پہ آپ کا ویار آوس میں جس جگہ پہ آپ کو لوکیشن ایلوکیٹ کی ہوگی ایمازون نے وہاں سے انونٹری کو پیک کرے گا پیک کرنے کے بعد اس کو کرے گا پیک پیک کرنے کے بعد ایمازون کے پاس اپنے شپر ہوتے ہیں فٹیکس یا یو پی ایس اس کے یہ شپر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں وہ کسٹمر تاکہ اس انونٹری کو پہنچا دیتے ہیں اچھا جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آپ کمینٹس اٹھ بن گیا کہ میں نے ایمازون ایپ پی اے کرنا ہے لیکن ایمازون ایپ پی اے اگر آپ ایزا سیلر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے کیا ریکائرمنٹس ہیں ایمازون ایپ پی اے کے ہم ریکائرمنٹس دیکھ لیتے ہیں فسٹ نمبر پہ آپ کے پاس لیل سی ہونی چاہیے لیمٹر لیبیلٹی کمپنی یہ یو ایس اے میں اوپن ہوتی ہے سیکنڈ تھی ویب سیٹ ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے بیکاز آپ لیل سی اوپن کر رہے ہیں تو اس کے گیسٹ آپ کے پاس ویب سیٹ ہونی چاہیے تھالڈ تھی آپ کے پاس بزنس ای میل ہونا چاہیے یہ کیوں ہونا چاہیے بیکاز آپ نے جب پرچیسنگ کرنی ہے تو ایسا سپلئر کو جب آپ کسی سے کوئی چیز لیں گے تو اس کو ای میل کریں گے اس سے پرائس وغیرہ ڈسکاس کریں گے اس کے بعد یہ آپ پرچیسنگ کریں گے یہاں تک آپ کو کلیئر ہوگا انشاءاللہ اچھا ایل ایل سی کیا ہوتی ہے لیمٹیڈ لیبیلٹی کمپنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لیمٹیڈ لیبیلٹی جو کمپنی آپ بنواتے ہیں یو ایسے سے یا کسی سے سروس لے کے وہ آپ کو فائف انڈر سے سیمن انڈر تک چارج کرتا ہے یہ آپ کو سروس پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایک ایل ایل سی بنوانے جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا اس کی ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو ریکوئرمنٹس پتا ہونے چاہیے کہ ایل ایل سی اگر بنوانی ہے تو اس کے لئے کیا کیا ضرورت پڑے گا اچھا فاسٹر نمبر پہ کمپنی نیم ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کو فیزیکل ایڈرس چاہیے ہوتا ہے تھارڈ نمبر پہ کمپنی فارمیشن آرٹیکل آف آرگینیشن ای آئی ای نمبر ریس سیلر سرٹفکیٹ بینک اکاؤنٹ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں ایل ایل سی کو اوپن کرانے کے لئے اچھا کمپنی نیم کیا ہوتا ہے انڈر سٹیڈ لاہ نارٹ یوز بی ایدھر یعنی آپ کے پاس جو بزنس نیم ہونا چاہیے وہ یونیک ہونا چاہیے جو کہ آپ جس سٹیڈ میں جب آپ کمپنی اوپن کریں گے اس سٹیڈ میں یہ نام پہلے یوزنا ہوا ٹھیک ہے سیکنڈ تینگ ہوتی ہے یونیک فیزیکل اڈریس مطلب آپ کا کمپنی کا جب آپ کمپنی نے اوپن کر لیے تو آپ کا کمپنی کا کوئی اڈریس ہونا چاہیے جہاں پہ کوئی چیز اگر ایل ایل سی جہاں سے آپ نے ریجسٹر کر لیے اگر وہ سٹیڈ آپ کو کوئی ڈاکومنٹ ڈیلیور کرنا چاہے تو فیزیکل اڈریس پہ کرے گی ریجسٹر ایجینڈ یہ کیا ہوتا ہے سامون وہ ریسیف افیشل ڈاکومنٹ اون بہاف ایل ایل سی فیزیکل اڈریس تو آپ نے دے دیا وہاں پہ ایل ایل سی کے کوئی ڈاکومنٹ جب آئے ہیں تو ان کو ریسیف کرنے والا بھی کوئی ہو مطلب ڈاکومنٹ میں کیا آ سکتا ہے ایل ایل سی کی فیلنگ فیس آ سکتی ہے ایل ایل سی کے ریلیٹر ڈرکس وغیرہ کے ڈاکومنٹس آ سکتے ہیں اور کوئی ایشو ہو تو اس فیزیکل ایڈریس پہ آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا ثالت تینگ کیا ہوتی ہے کمپنی فارمیشن اچھا کمپنی فارمیشن میں کیا آزوگری ہوتے ہیں مطلب بزنس ہیں آپ کے پاس فون نمبر ہونے چاہیے یو ایس اے کا یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کمپنی بنا سکیں گے اچھا فورت تینگ کیا ہے آرٹیکل آف آرگینیشنز آرٹیکل آف آرگینیشنز کیا ہوتا ہے سٹیٹ ایجنسی ڈیٹ ہینڈل ڈیزنس فیلنگ ان سٹیٹ اچھا جب آپ اللیسی ریجسٹر کریں گے تو اس کی ایک فی ہوتی ہے اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اللیسی کو یہ چیز سٹیٹ میں آپ اوپن کریں گی وہ آپ کو فیز چارج کریں گی یہ پر اینم ہو سکتی ہے اس کے یعنی مختلف ریٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو مطلب ہنڈرڈ ڈالر یا وان ڈونٹی ڈالر اس طرح کی فیز آپ کو پی کرنی پڑے گی ای آئی این نمبر ای آئی این نمبر یہ ہوتا ہے ایمپلوئر انٹیفکیشن نمبر ہوتا ہے یہ آپ کو کی ضرورت ہوتا ہے یہ آپ کو ایک نمبر ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس کو ایزار ٹیکس نمبر آپ سمجھ لیں جو کہ آپ جب بینک آکونٹ اوپن کرانے جائیں گے تو آپ سے یہ نمبر مانگا جائے گا کیونکہ آپ کو بینک آکونٹ بھی ضرورت ہے اگر یو ایسے میں آپ نے ایل ایل سی اوپن کیے تو بزنس کو کنٹینیو کرنا ہے تو یہ آپ کو ضرورت پڑے گی ری سیلر سٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے ری سیلر سٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ چیزوں کو ری سیل کر سکتے ہیں اس ری سیلر سٹیفکیٹ کے بغیر آپ ایمازون پہ کسی پرینٹ کی کوئی چیز سیل نہیں کر سکتے ہیں سیمن پہ ہوتا ہے بینک آکونٹ بینک آکونٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے بیکاز اگر آپ کے پاس بینک آکونٹ نہیں ہوگا تو آپ ایمازون سے پی آؤٹ کیسے لیں گے آپ اپنا کیش ویڈروک کیسے کریں گے بینک آکونٹ کے اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا بینک آکونٹ تو آپ سپلئر سے انیونٹری کیسے پرچیز کریں گے موسٹ انیونٹری آپ جیس سپلئر سے پرچیز کرتے ہیں وہ یو ایس ڈالر میں پرچیز کرتے ہیں چھے جی تینک یو فار واشنگ می چینل آپ اس چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم انویسمنٹ این ٹائم کے بہت اس پر ڈسکس کریں گے اس چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اگر آپ ایمازون کا ایسے ویرچول ایسسٹم کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل پر بہت ساری چیزیں ملنے والی جو آپ کو آنی بہت ضرور ہے سیکنڈ تینک اگر ایمازون کے ایسے چی مجھے اب بھی اجازت دیتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچہ نمبر ٹو میں ہم انویسمنٹ اور ٹائم کے اپ ڈسکاس کریں گے اللہ حافظ